اگر آپ کو سننی نہیں آج سلام علیکم دوستو ایم بی سی پوائنٹ سے ایک اور ویڈیو لے کے ہیں ویڈیو سوشل میڈیا بے اس طرح ویڈیو یا ٹک ٹوک دیکھ لیں آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں اس پر اسی ویڈیو کا ذکر ہے پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیں پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دیکھ ل اسی ویڈیو بی سily ساڑے بوسن ہیں چھیکے بعد کو دیکھ لیں تو ليست کرتے ہیں ترینیو الرحل ہوتی م ISP تو ہم نے سلام علیکم دورک دینیوات کریں اورongs recognizing جیو موفینل من کیوں دیکھ لیں تیری کیوں دیکھ مجھے دیکھ تیری کیوں دیکھ موانی دیکھ مجھے دیکھPS سلمان کریں دیکھ السلام علیکم مچھت کریں تو ناظرین قرام یہاں اپنے ویڈیو کے مناظر دیکھیں ہیں اب آپ کو تھوڑا سا کیکر سے گاری کر دیں دوستو یہ چار مور پرانی ویڈیو جو اب آگے سوشل میڈیا پر وائیڈل ہونی چھوٹی ہے ابھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی کوئی ویڈیو تھوڑے عرصے بعد وائیڈل ہوتی ہے تو جس طرح سے وائیڈل ہوئی ہے دوستو واقعی ہے فیصلہ باد میں بیشا ہے فیصلہ باد کے ایک علاقے ریل بزار ہے وہاں پر پولیس ٹیشن کے اندر یہ لوگ اپنے کیمرے اور اپنی ٹیم کے ساتھ گئے ہیں بنوور اقبال اسمندے کا نام ہے سیون نیوز میں بیورو چیف ہے اور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ یہ وہاں پر گئے ہیں واقعہ دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پروپورٹی سر ریلیٹیڈ تنازہ ہے اور پروپورٹی سر ریلیٹیڈ میں آپ کو تھوڑا وہ دیئے بھی اگاہی دے دوں کہ یہ پولیس کے اندر نہیں آتا پولیس صرف پرچہ دے سکتی ہے پر یہ صرف آپ کے فوجداری ایکٹ کے مطابقی ہے عدالت میں آپ کو اس کے لئے کیس لڑنا پڑتا ہے اس میں پولیس آپ کی کسی بھی طرح سے رہنومائن نہیں کر سکتی یہی پولیس ایلکار نے بھی ان کو بولا ہے پر اس کے بیس اس کو اس نے دھمکیاں دی ہیں جو سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات ہے دوستو جو دیکھی جا سکتی ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں سائٹ پر آپ کو تھوڑے بہت اس کے جلکیاں نظر آئیں گی پہلے میں آپ کو دکھا دوں دوستو اگر آپ دیکھیں کہ اگر وہ پولیس سٹیشن میں مجود ہے ایس اچو کے تھانے میں مجود ہے اس کے کمرے میں مجود ہے اور اس کو اکات کی بات کر رہا وہ کہہ رہا کہ میری اکات ہے میں یہاں بیٹھ کے تجھے للکا رہا ہوں اور تو کیا کر سکتا ہے ناظرین گرامی وہ ایک سرکاری لازم ہے چاہے ایس اچو ہے چاہے ایس پی بھی ہو وہ ڈیوٹی بونٹ ہوتا ہے اور اپنی ڈیوٹی میں رہ کے ہی اس میں کام کرنا ہوتا ہے جب سامنے سارے ٹی وی چینلز یا کیامرہ وغیرہ ہو اس کے موں سے کچھ ایسے الفاظ نکل جائیں تو وہ پکڑ میں جلدی آ جاتے ہیں اور اس کی جوک جا سکتی ہے اور اس ساری زندگی کے لیے ریٹن نہیں ہوتی تو اس نے بڑی اچھی اور احمد کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں کی ساری بدتمیزی برداشت کی ہے اور ہر چیز کو برداشت کی ہے ہم اسے خراجے تحسین پیش کرتے ہیں پروپٹی کا معاملہ دوستو جو ان سے ہوتا ہے وہ پولیس کے انٹر نہیں آتا ٹھیک ہے یہ فوجداری کا مقدمہ جو آپ کو عدالت میں کیس لڑکی آپ نے حق کا فیصلہ لینا کرتا ہے جب فیصلہ عدالت کی طرف سے آ جاتا ہے اس کے بعد عدالت اس کے ایمپلیمنٹ کے لیے آپ کو پولیس کو تائن کرتی ہے کہ آپ جائیں اس سے پہلے آپ زور زبردستی کر کے اس طرح سے پروپٹی کھالی نہیں کروا سکتے یہی بات پولیس والا اس کو سمجھانے ہی کوشش کر رہا پر اس نے اپنی پوسٹ کا یا اپنی کہہ سکتے ہیں کہ اپنی پاور کا اس کو روپ دکھایا ہے جو یہ بیوڑو چیف ہے اس کا بھی سننے میں یہ ہے اس کے بھی والد صاحب جو ان سے وہ اے ایس آئی ہیں تو اس معاملے کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے اگر والد پولیس والے ہیں تو اس کو تھوڑا بہت اس کی عزت و احترام کرنا چاہیے ایسا چاہیے پوسٹ ہوتی ہے ایک علاقے کا تھانے دار ہوتا ہے جس نے ہر معاملے کو دیکھنا ہوتا ہے اور بڑا دکھ ہوگا ساری بات کو دیکھے مزید آپ کو امید ہے کہ آپ کو ساری بات سمجھ میں آگئی ہوگی میں جو بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ واقعی بڑی افسوسنات بات آئی ہے اور واقعہ دھوڑا پڑھانا ہو چکا ہے وہ وہاں سے اس کی ڈیوٹی جنسیہ ختم کر دی گئی ہے وہاں پر کوئی لیڈی ہلکار آ گئی ہے پر اس واقعہ نے اب آ کے طول پکڑی ہے اگر یہ ساری بات سوشل میڈیے پر وائرل ہو رہی ہے تو سی سی پیو صاحب کو تھوڑا بہت نوٹس لینا چاہیے اس واقعہ کا چاہے واقعہ چار ماہ پڑھانا ہو گیا یا تھوڑا اس ازادہ پڑھانا ہو گیا اس واقعہ کا نوٹس ہونا چاہیے کوئی اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھ کے کرتے ہیں کوئی ڈیوٹی کو ڈیوٹی نہیں بھی سمجھتے ہیں جو ڈیوٹی کو ڈیوٹی نہیں سمجھتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کی بدنامی ہوتی ہے تو اگر کوئی بات بڑی لگی ہو تو اس کے لئے معجرد ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں گے چانل کو سسکرائب کریں گے ملیں گے نیکس ویڈیو دعاو میں یاد رکھیں گے ملیں گے